بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین توڑی ختمت سے حاضر ہے توڑا ہوسٹ بابر بیگ اے بی اے جی ٹی وی ترف ہوں ناظرین میں مجود ہیں اسٹر لاہور ناس تیٹر دے اب ساتھنا مجود ہے پاکستان دی نام بار سوپر سٹار مدو اسی مدو نوجہ پوچھنا چاہنا ہے کہ جسنا ساڑی ہیں بہت ساری ہیں آرٹسنا پہلے فلم چڑھ کے اسٹیجل ارجان زیادہ ہو گیا ہے ادھکی وجہ ہے یہ نظر آرہی ہے کہ مجودہ دور دور جڑھا ہے وہ نہیں دے رہا ہے جڑھا ہے اسی اور پنجابی فلم جڑھی یہ خاصتہ ہوتے میرے نصدیق ہے کہ میں بہت زیادہ خود بھی جڑھا میرا فلم چھٹندہ سلسلہ سے یہ ہے اسی کہ فلم دیو کوالٹی نہیں دے جائیں کیونکہ ایسی آج بھی وہ پرانے انگلتے پرانے ورچنچے کام کر رہے ہیں لہذا میں بہت زیادہ خود بھی فلم نے اسے تو خیر بات کیا اور ایک کو نوے سلسلیج پہ آگئے لیکن الحمدللہ اے دور وقت دے نال چلنا چاہیدہ ہے اور آج اسی فلم دے پوری دنیا جڑھا ہی نہیں اپنی رسائی کر سکے لیکن الحمدللہ اسی چینل دوں پوری دنیا جڑھا ہی رسائی ہے تو وقت دے نال چلنا چاہیدہ ہے ساڑی فلم دہ بھی یہ علمیاں آیا کہ ساڑی فلم جڑے وہ وقت دے نال نہیں چلے ہسی او پرانوی روایات جرین انہوں لے کے چل دے رہے ہیں لیکن ساں دو ہزار بیچ ایسا سلسلہ نہیں چلے گا کہاو گل کرنے ہاں اسلام علیکم جی والیکم اسلام ہاں جی کی حال ہے مدو جی ٹھیک ہو جی میں بلکل ٹھیک ہوں شکر اللہ ایسا چلو پہلے اے دسو کے کےڑے سامنچے تو آڈا آن ہویا ہے شو بیس جا میں دوزار گیارہ میں دو ہزار یارہ چل دوزار گیارہ میں پہلے ٹی وی تو سٹار لے آئے پی ٹی وی ہوم سے میرا پی ٹی وی ہوم تو میرا پہلا ڈراما سی پنجابی میں میں تھوڑی کمزور ہوں چھوڑوں سہی اس تو بعد کے سٹیج آل آگی فیلم فیلم تے تانو پتے کہ میں کافی فلمہ پہلے کر چکے ہیں لیکن فلم انڈسٹری تھا جیس طرح دوسری پہلے کہہ رہے کہ وہ چیز نہیں رہی کہ پہلے جو سی ایک میار دے وہ میار نہیں فلم انڈسٹری تھا کہ اوہی اسی پرانے چیز اوہی ڈنڈے اوہی سارا کچھ تھے ساڑے کاروی فیملی چھ بچے دیکھ رہا تھے وہ بھی گہن دے اوہ دیکھو انہیں گولی ماری تھی اوہ کی مریانی اوہی چیز اسی لے کے جا رہے ہیں ایک نئے چیز آئے کوئی اچھی کہ میار دے فلم آئے گی تو انشاءاللہ فلم دبارہ تو میں کر رہا ہوں کیونکہ کافی فلم ہمارے ہون بھی میرے کولوں اٹھ کے گئے تھوڑی دیرے پہلے آئے سی میں کہا یار کوئی اچھی فلم لیا کے آؤ اچھے میار دی کوئی کیونکہ تانو پتہ ہے کہ ساڑے اگر ایسی اچھی فلم کوئی بھی اچھے سکھیپ تو کوئی اچھی فیملی فلم بنا ماں گی تو ساڑی آرڈنس ضرور دیکھنا ماں آستے آئے گی اچھا تسی بازاتے خود بھی پروڈکشن کر رہے سا ہو جی بالکل تو تسی بازاتے خود کیوں نہیں دیپ تدا کرتے کہ تسی ایک ایسی فلم منا ہوگے جنہوں فیملی دیکھے اور سینما کا اٹھرن انتبارہ آباد ہو جائیں جی جی انشاءاللہ میں کوشش کر رہے ہوں میں بہت جلدی ایک ایسی فلم لیا کے آنگی ایک فیملی فلم جنہی کے کام ہو رہا ہے میں نے چاہی دی کہ اچھی فلم کے جڑے ایسی ایک فیملی کا بیٹھے گی یا ساڑے سینما کے فیملی نہیں آرہی ایسی ایسی فلم لیا کیا گیا ایسی کمانی کوئی کے اس طرح دی کہ جنہی فیملی دیکھنواست ہے انشاءاللہ بہت جلد تنو پتہ چلے گا چلو اسی انشاءاللہ امید کرانگی لیکن مجودہ پچھے جنہی تسی بھی اپنی یہ فلم اندر نام رکھے تسی بھی روایہ دے مطابق کی چل رہے سا ہو لیکن اسی دیکھو ہنگا ہے بھے انسان تا وصلہ نا چلے میں ہنگے دو ہزار بھی آگیا میں دو ہزار دو چی خیر بھر کہہ گیا اور میرا خیال ہے کہ میں ٹوٹلی چار دو پانچ مینے چالی تو زیادہ موویاں میں سائن کیتی ہیں لیکن اس طرح ہی انہی فاس تریقے نہ لگ میں رویس واپس چلا گیا کیونکہ منو نظر نسی آ رہے ہیں کہ میں تھے سروائیب کر پا ہماندہ سوائے لاشے کھڑتے تو بلکل اس طرح ہی ہے کہ جس طرح اپنیاں میں کافی اپنیاں فیلمہ میں تاڑے سامنے شاید کیتی ہیں کہ وہ ایسنا سی کہ میرے نال کچھ لوگ ایس طرح دے سی میری جو ٹیم میں نے ملی سی ایس طرح دی ملی سی کہ انہاں جس طرح ہی سی کہا کہ صرف اسی پیسہ لگانا ہے کس طریقے نہ لگانا ہے کیونکہ میری فیلم جس طرح سنمانچ گئی گیا وہ ایک تو کہ میں خود کہہ رہی کہ جڑی میری فیلم سی وہ کوالٹی نہیں سی جڑی میں چاہ رہی سی ہمارے جو ٹریکٹر ہے اس نے بھی وہ کام نہیں کیا جو میں نے اپنے آرٹس جو میل فیمیل جو کیے تھے انہاں نے بھی وہ کام نہیں کیا کیونکہ تانو پتہ ہے کہ اپنے کام نال بہت کم لوگا جو سنسیر ہے ٹھیک ہے اچھا تسی فلم چھٹی ہیتے تسی آگے سٹے ہیتے جی جی سٹے ہیتا کی میں آرہیت جی جی سٹے ہیتا بھی کہ تاڑے سامنے ہوئی ہے کہ انشاءاللہ ہون بیٹر ہو رہا ہے کیونکہ حکومت نے دی طرفوں میں کافی کہ او سختی ہوئی ہے او چیز ختم ہو رہی ہے کہ جنی ورگیلٹی ہے کہ چل رہے اسی او ختم ہو رہی ہے انشاءاللہ سٹے ہیتا اور دور آ جائے گا بہت جلد نظر آ رہے ہیں لگتا ہے کہ وہ آجے گا انشاءاللہ کیونکہ میں کافی جگہ تھے ہونڈ ڈرامے کر رہی ہیں ایک اچھی کہانی کچھ ایکٹر جو ہے کوشش کر رہے ہیں کہ اچھی کہانی لیا کہ کافی جگہ تھے میں دیکھا کہ فیملی آنا شروع ہو گئی ہے ٹھیٹھر تک لیکن میں تھے ہونڈوں میں تھوڑا جا ڈراما بیکھیا گللانتے ہوئی نجڑی ہمیں دو ہزارڈ کرتا ہے تو ہوئی ہو رہی ہیں یہ تاہنو پتا ہے کہ ڈریکٹر تے دپینڈ کرتا کچھ ڈریکٹر ساڑے کوئی رہاسل لکھا دے کہ اے بھی تاہنو پتا ہے کہ جسے شکین لوگ شوقیاں لوگ آجان وہ ڈراما ڈراما نہیں رہندہ یہ کہنے نو بھدلے گا کون کس سے کترا نظر آرہی ہے یہ ہم لوگوں پہ ڈریکٹر کرتا ہم لوگ کوشش کریں گے یہ جو ڈریکٹر رائٹر ہمارے ہیں جو رہیسلے نہیں کرواتے جو کہ یہ اس کے جاننے والی ہے وہ اس کے جاننے والی یہ اس کے جاننے والی جب یہ سارا ڈراما آجائے یا فلم ہو ڈراما کوئی بھی چیز ہے یہاں پہ یہ چیز آجائے وہ چیز کہاں چلتی ہے اس میں پھر یہ گیا کہ آپ نے اپنی مرضی کی باتیں کہا لی میں نے اپنی مرضی کی یہ تو ہمارے ڈریکٹر کو چاہیے کہ اچھی کہانی ہم لوگوں کو بلائے جہاں دس دس دن لے حصلیں بھی ہوتی ہیں پھر بھی وہی ڈراما چل رہا تھا کیونکہ کوئی اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہی نہیں ہے جہاں پہ ڈریکٹر تک نہیں ہے سنسیر چلو ناستے تھے آج میں دیر بعد آیا لیکن تماثیل محفل الہمراہ میں دو دن تو جا رہے ہیں مطلب ہے بھئے کہ بنو تے اس سے لگ دا ہے کہ ایک ہی ڈراما چل رہا ہے سر میں نے یہی تو بات کیا ہے کہ جہاں پہ میں نے ابھی میں ڈراما کر کے آئی ہوں وہاں پہ کیا نام ہے میں نے عارف والے ایک ڈراما کیا تھا اس میں ایک فیملی ڈراما کر کے آئی ہوں میں وہاں پہ میں نے فرس ٹائم دیکھی یار آڈینس میں اتنے لوگ کے میل نہیں ہے جتنی فیملی بیٹھ ہوئی ڈراما دیکھ رہی ہے وہ تے شاہد اس تو اچھا سی کہ نیلم تیٹر دا بانی میں ہے وہاں وہ دی بریاں دے میں رکھیجی شاہد اس تو اچھا ہے اسی سٹارز تے بڑے اچھے ڈراما کیتے بلکل بلکل کیونکہ میاں سکیرا صاحب جڑے نیم تہار سکیرا صاحب بڑے اچھے نائس پرسن ہیں وہ دے مالک دی خاصتہ ہوتے میاں ساپ دا بڑا انٹرسٹ جڑے نا اج تک میں لوگوں نے نیلم تیٹر دی میں مسال دینا چونکہ میاں ساپ نے مل کے میں پہلی دفعہ نیلم تیٹر جڑے ہی اسی دی بنیاد رکھی لیکن نیلم تیٹر جڑے ہی وہ دا میار مالک دی وجہ نال جڑے سر میار میں یہی سب کو کہنا چاہتے ہوں کہ یار آپ اپنے کام کے ساتھ سنسیر ہوں فلم ہو یا ڈراما ہے یا کوئی بھی ایسا شعبہ ہے کوئی بھی اب دیکھ لو میں ادھر بھی ہماری جب فرس ڈے رہیسل سی میں نے سب کو میں نے کہا یار ایک ڈراما اگر لے کے چلو گے تو ہم لوگ رہیسل کے لیے آئیں گے ہم اپنا پورا ٹائم دیں گے کیونکہ ہمیں پتا کہ ہم نے کس طرح کام کرنا جب آپ لوگ سب رہیسل پہ آگئے ہو تو وہ ہی گپے شپے لگانے اور واپس چلے گے مجنیاں گھڑیاں یا موٹر سیکلیں کیونکہ ہی تپرانے کام کرنا ہی سٹینڈ دے کے ساب لے لنے کے کنے ٹگڑنے وہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے کہ جو پہلے ہوسفل ہمارے ہوتے تھے سارا کچھ اور اسی ٹیٹر میں میں نے جب سٹارٹ کیا اسی ٹیٹر میں تقریبے میں نے چھے ماہ کام کیا اور یہی ہوسفل جاتی رہے اور میں دوبارہ آئیوں تو میرا خود جمعے والے دن یہاں پہ میں کہے یا کیا ہے کچھ نہیں لیکن کل سے ہمارے شو بہت بہت بہتر ہوگا کہ بہت اچھے ہوگا شو میں چلو ٹھیک آگیا سی ٹھاڑی لائف سٹوڈی ترف آنے ہیں یہ تے ہو گیا ساڑا دو خجڑا روزدہ انشاءاللہ یہ ہوندہ رہے گا اچھا تے شادی کر چکے یوں کر لئے یہ پلان ہو رہے ہیں کی یہ ازارا پولاکی ہمارے سوال تسی کچھ نہیں شادی ابھی پلان کر رہی ہوں لیکن جلدی کر لوں گی دیکھو تو آرے فینس تے ہیں جاننا چانگے لازمی گالے جب تو آرے انٹریبیو چلے گا جی جی بلکل میں اپنے فینس کو یہی کہنا چاہتے ہیں جب میں شادی کروں گی تو سب کو پتا چل جائے گا میں شادی کر کے چھپا کے نہیں رکھوں گی کڑیاں ساریاں یہ کہنے ہیں لیکن پتا نہیں لگتا ہے شادی کی پتا لگتا ہے کڑوں دی گالب ہو گئی ہے کڑوں دی گالب ہو گئی ہے تازہ تازے سب کو پتا چلے گا چلو ٹھیک ہو گیا اچھا ساڈی فیلڈ جڑی ہے مطلب لڑکی آنڈی ہے خاص طور دیڑی لڑکی پرسنلیٹی ابل ہوں جنہیں کام کرنا ہوں دا جنہیں کام کرنا ہوں دا وہ فوری انہیں ہی زیادہ آشک دے پچھے ہو جاندے ہیں اور باہت سریاں میں تھے آرڈیساں اپڑیاں کنا دیکھی ہیں جنہیں عشق دے ہی نظر چھو گئی ہیں بلکل بلکل ایسی ہے کہ بہت سی ایسی آرٹسٹ ہے ہماری کے بہت اچھا کام کری تھی اور کہ جلدی پتا چلا تھا کہ ستار ریزم میں ان کا نام آ گیا ہے لیکن انہوں نے ایک دن سے ایسے آؤٹ ہوئی ہیں کہ جب آتی ہیں ٹھیک ہے فینس ہیں سب کے ہوتے ہیں لیکن ان کو جیسے اپنا نام بناتی ہیں ان کو برقرار بھی رکھیں شادی اتنی جلدی شادی نہ کریں کیونکہ اگر جا تو پہلے شو بیز میں نہ آئیں ٹھیک ہے شادی کر کے سائٹ پہ بیٹ جائیں یہ تو نہیں ہے کہ شادی کر لی ہے اور دیکھا ہے سال بعد پھر شو بیز میں آ رہی ہیں ایسی شادی کا بھی کیونکہ آپ کو پتا ہے فینس وغیرہ جتنے بھی ہوتے جب شادی کرتے ہیں تو یہ بہت کم شادی ہیں جو میں نے کام جاب دیکھی ہیں دیکھو اللہ رب العزت نے انسان و اشرف المخلوقات بنایا اور سانو اکل دیتی ہے سانو نظر آ رہے ہیں ہوندہ ہے چکٹا کالا پیلا سانو اکھانا کلر بھی نظر آ رہے ہیں ہوندہ ہے اور سانو ابھی پتا ہے کتھ اٹ ہویا ہے کتھوں بچنا ہے ساری سنس ہے جی جی بالکل لیکن فرا جی ابھی جو ہماری تین چار آرٹسٹ میل کیا سوری فی میل ایسی ہیں کہ جو نام وارا جن کے نام ابھی آئے دین اس کے ایک دو آپ نے بھی سنا ہوگا پاہل کا ہو گیا جیسے یہ جی پائل نے مراسی بھی انٹرویو کیتا ہے جیسے پائل چوہدری ہماری بہت اچھی بہت سینئر آٹسٹ ہے تو اس کے ساتھ بھی جو ہوا ہے ہمیں بھی دیکھ کے افسوس ہوتا ہے یار پہلے تو یہ یہی لوگ ہمارے پاؤں میں بیٹھے ہوتے ہیں پھر وہ ہی اٹھ کے تشدد کر رہے تھے یار یہ بہت سے آتی ہے یار تو پہلے ہی ایک پہلے ہی ایک لیمٹ میں نہیں اگر آپ کو شادی کا نہیں کرنا تو آپ صاف کے لئے کہہ دیں یار میں شادی نہیں کر سکتا میں دوستی کی ہاتھ تک یا میں فینز ہوں یا جو بھی ہوں لیکن بعد میں اس طرح جس طرح اس کا میں نے دیکھا ہے اس کی باتیں سنی ہیں بہت افسوس ہوتا ہے کہ کوئی بھی فیمل ہے کیونکہ یہ جتنی بھی ہماری جہاں پہ کام کرنی یہ ہماری فیملی کی طرح ہے ایک کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کا مطلب کہ ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے اس کو دیکھ کر یہ نہیں کہ اس کو تکلیف ہوئی جو بھی بندہ ہے جو کیا کسی کا فین ہے یا دوست ہے جو بھی ہے تو ان سے میں یہی ریکویسٹ کرتی ہوں کہ پلیز آپ لڑکیوں کے ساتھ ایسا نہ کرو کیونکہ آپ اپنی عزت کروا ہو اور اس کی بھی عزت کرو اچھا مدو جی بہت ساری لڑکیوں نے میں انٹرویو کیتے ہیں جس طرح کہ پاکستان دی ہر سوپر ساتھ انٹرویو ہونتا کہ میرے چینل دے مجود ہے وہ چاہے میڈم کشبو ہوئے چاہے نیدہ چودری کوئی بھی آشا چودری تو لیا کے سبدا میں کچھوں چاہوں ہوں گا کہ ہر لڑکی یہ تھے ایک گلا کردی نظر آن دی ہے جیڑی تے پروڈیوسر نہ تلوکات پناہ دی ہے وہ ارویتے چلی جان دی ہے جیڑی تلوکات نکھ ٹھکرا دن دی وہ پچھے رہے جان دی ہے ادھا چینلی سے چاہیے یہ بلکل سچی بات ہے کیونکہ آج کال جو کام کرنے والی لڑکی ہیں جو کام کرنے والی لڑکی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں یہ تو سچائیے اس میں ہنڈرٹ پرسن سچائی ہے ٹھیک ہے تسی مستقبل چپنا فیوچرز آتی تا عورت کی بھی رہے ہو شو بیز شو بیز میں تو جو حالات ہے کچھ نہیں کہہ سکتی ہے کیا ہوتا ہے نہیں تو آنو نہیں کوئی اچھا جو بندہ آفر کرتا کہ تسی بھی اپنے کار چلے جاؤ بہت سے کرتے ہیں یہی اسی چیز کا تو میں رونا رو رہی ہوں کہ بہت سے آفریں بہت سے آتی ہیں لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمیں وہ چیز جو نظر آ رہی ہے اس کو دیکھ کے ہمیں بھی ڈر لگتا ہے یاد نہیں کوئی کسی کے ساتھ سنسیر نہیں لگا مجھے ٹھیک ہو گیا اچھا ہے دس ہو کہ زندگی آرٹسٹر نے بہت زیادہ جڑے ایکٹر نے اسلام دی طرف دین دی طرف مطلب راغب ہو رہے ہیں جدو کے پچھے ایک صرف گروپ سی جدہ جواز وصیم صاحب کوڑو صاحب بنور علی صاحب رفانہ شمی لیکن آج کل ماشاءاللہ ساڑھیں جنہیویں نوی نسل جنرنیشن ہیں ساری اسلام دی طرف رغبت ہو رہی ہو رہی تو توڑا کی لقن ہوئی ہے کوئی دین جی جی ماشاءاللہ کیوں نہیں دین سے کس کو نہیں ہے بیٹ سب کیا ہو گیا کام اپنی جگہ پہ کام اپنی جگہ پہ لیکن دین سے پیار تو کس بندے کو نہیں یہ ہم دی ماشاءاللہ نماز بھی پڑھتے ہیں کران پاک پڑھتے ہیں یہ کام ہمارا اپنی جگہ پہ ہے چلتے کوئی ہے تیاری آخرت نہیں مطلب فرشتہ پھر رہے ہیں ہر ٹائم تو انہوں نے پتایا کس سٹھا کسی دنوں میں دیکھو نہ پتا نہیں ایسا نہیں مطلب یہ تو ایک سیکنڈ کا نہیں پتا کسی کا کیا ہے کیا نہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کو بیٹر پتا ہے لیکن ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنا اچھا ہم سے ہو سکے یہ کام تو سارے اپنی طرف رہ جاتے ہیں لیکن اللہ کو یاد بھی ہم ہر ٹائم کرتے رہتے ہیں چلو لیکن میں تو انہیں ایک مشورہ دیاں گا کہ شو بیس کے بیچ اگر کچھ ہوں گا میرا خیال ہے کہ میں کم سے کم نہ چڑھتا مطلب میں سائٹ دے نہ ہوں گا راما نہ چڑھتا میں فلم نہ چڑھتا لیکن کوئی ایسا فیوچر ہے ایتھے فیلال نظر نہیں آرہیا کل پانچ سال بعد کی ہو جائے گا میں نے اسے گلدہ نہیں پتا لیکن اگر انسان کو لیکن وقت ہوں گا بعض دفعہ انہوں نے بڑیاں اچھی ہیں افراہ ہوں گئے انہوں نے ایک وقت انہوں نے پیڑیاں افراہ منی رہجل نہیں ہیں اگر تو انہوں کو سندگی اچھا جیون ساتھ ملدہ ہے تو بے پہ رہے شام ہوں تو پہلاں کوچھ کر جاؤ انشاءاللہ انشاءاللہ کوئی اچھا کوئی سنسیر بتا اپنی لائے پہ دیکھو نہیں انشاءاللہ ظاہرہ شادی تو سب نے کرنی ہے تو کوئی بھی نہیں کہتی کہ میں نے شادی نہیں کرنی اور شو بیز میں ایسی رہنا یہ تو غلط بات ہے شادی تو کرنی ہے لیکن انشاءاللہ جلدی کوئی اچھا جب انسان ملے گا تو ضرور کریں اچھا کنوں کے اندھی ہو اچھا کہ اچھے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت پیسے والا ہو یہ وہ پیسہ ٹھیک ہے ہر بندی کی ضرورت ہے لیکن یہ بھی ہو کہ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اچھا چلے چلو میں ہنا لیے چودری باستے تو انہوں پتا بہت کچھ میں ماشاءاللہ وہ باستے کیتا ہے وہنہ واپس کار بجو آیا کار لے کے دیتا کار دیاں چیزیں فریج تو لے کے واشنم سندگ سب کچھ میں لے کے دیتا لیکن میں چاہ رہے ہیں کہ شادی کر لے انہوں بار بار ایک ہی گل کر دی ہے کہ میرے جیڑی فیملی ہے ادھے ٹھاراں فراہب نے اینہ لکی بنے گا کی یہ ضروری ہوتا کہ بندہ جیڑا شادی کرے انہوں نے زمدری چکے نہیں نہیں یہ ضروری ظاہر ہے جس بندے نے شادی کرنی تو وہ پھر اتنی لمبی چھوڑی تو کوئی بھی نہیں کرتا بہت کم لوگ ہوتے ہیں صحیح بات ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی فیملی کا یہ سارا اٹھاتے ہیں انہوں نے جلی میں گاہی ہوگی انہوں نے بندہ گندہ شادی جی ٹوٹل ٹھاراں گھ لوگ انہوں برات چھے بلکل ایسے ہی ہے وہ بھی نہیں کہتا صرف سیمپلی یہ کہلا جاؤ وہ نکاح کر کے واپس لے آم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آلیا چوڑری یہ بہت افسوس بہت اچھی آرٹسٹ ہے ہماری اور پتہ نہیں کس وجہ سے اس کا یہ حال ہوا ہے کس طرح کیونکہ وہ اس کے نام پہ وہ صحیح کہتی تھی ٹکٹ سیل ہوتی تھی سارا کچھ بہت اچھی ڈانسر ہے ایکٹر بہت اچھی ہے تو پتہ نہیں کس وجہ سے اس کی فیملی کو بھی چاہیے کہ اتنا ایک بندے پہ بہت اچھا نہیں بننا چاہیے اور کوئی نہیں ہے فیملی میں جی میرے نزدیک ہے اسی کہ ہونے جیڑا ٹائم ہوتا بن گیا ہے ہونے واسطہ بیٹھ رہے اسی کہ اگر وہ شادی کسی اچھے چکس نہ کر لن دی ہونے جیڑا کوئی ہاں انہوں میں کہے اگر تو کہنی میں تری واسطہ رسطہ بھی تلاش کرنا ٹھیک ہے ہونے کے ساڑی بڑی اچھی آرٹیس تلاش کرنا میں بہت اچھے چندہ ہونے کے ساتھ 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 مطلب کوئی نہیں ہے میرے نبی تیسی نت ہے شادی کرنا دیکھو اگر میں سمجھا گا کہ میرے تھرو کسی تا کوئی کام ہو گیا کوئی کارجی جا کے بیٹھ گیا تو یقین میرے بہت دعا ہونے گی ہے تو کوشی بھی نہیں اللہ تے مطلب کوئی کام ہوگا وہ بندے کنوں کی ہیں مطلب چینوں بندے دی ضرورتہ دینر آفتا کیا جی پہتا ہے میں کرواما ہوں گا انشاءاللہ میں کرواما ہوں گا میں زمجھے بھی لانگا انشاءاللہ بہت اچھی بات ہے پیٹ میری گوٹ ہوگی جی ساڑی نال سی فلم سٹار مدو کچھ کھٹیاں کچھ مٹیاں گلاں خیر حصہ ہوں گا ساڑا مقصدہ اندھا ہے کہ ہر اینگل نہ ہر موضوع نہ گل کیتی جائے ہر ٹاپک تے گل کیتی جائے لیکن گلاں سر ہی ایک دفعہ نہیں ہو جاندی ہیں تو آج یہ دا انٹرویو کیسا سی یہ دے بارے تو اسی لائک کرنا شیئر کرنا کمیٹس کرنا سا انہوں دوڑے بیک اپ در ضرور انتظار رہے گا تو مدو جی کی ساڑے جڑے ویور سے انہوں کی پیغام دینا چاہو گے جی جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو میں یہی پیغام دینا چاہتی ہوں کہ جیسے جو حالات ہے جو سب کچھ آپ کے سامنے تھا کہ ہر کاروبار بند تھا سارا کچھ تو ہم لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوئے تو سب کچھ وہ پلیز ان لوگوں کی طرف دیکھیں جیسے بڑسب نے بی آلیا چوزری کا نام لیا جائے جیسے یہ ضروری نہیں کہ آٹسٹ ہے کچھ سوید پوش ہمارے ایسے ہیں کہ جو کسی سے ہاتھ نہیں جس کے آگے پھلا سکتے جا کچھ اس طرح کہ پلیز خدارا ان کی طرف تھوڑا سا دیکھیں تو تینکیو جی ناوری نے بہت اچھا پیغام دیتا جی مدونے بالکل سانونا لوگوں نے احساس کرنا چاہیتا ہے انہوں نے احساس کرنا چاہیتا ہے زندہ بار